السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے 2.2 کے 3 پارٹس کر رہے تھے اب ہمارے پاس 4 پارٹ ہے اس کا ڈریویٹی فائنڈ کر رہا ہم نے فرس پرنسپل سے یا اے بی انیشو میتھرڈ سے یا بائی ڈیفینیشن سے اب ہمارے پاس یہ ایکسپریشن ہے اس کو ہم نومیریٹر میں جب لے کے آئیں گے تو اے ایکس پلس بی ریس ٹو پار مائنس 5 ہو جائے گیا اس کو ہم ایکویشن 1 کہہ دیتے ہوں اب ہم سٹیپ 1 یوز کریں گے سٹیپ 1 میں ہم کیا کرتے ہیں y کو ریپلیس کر دیتے ہیں y پلس ڈلٹا y سے اور x کو ریپلیس کر دیتے ہیں x پلس ڈلٹا x سے اور a ہمارے پاس ویسے ہی ملٹیپلائے ہوگا پلس b اور اس کی پاور ہمارے پاس ہول کیا ہے مائنس 5 اب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے ax a ڈلٹا x پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 اب ہم اس کے اکورڈنگ ہم لوگ یہ والا ایکسپریشن پہلے فائن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کامل لینے کے لئے تو ہم کیا کریں گے y پلس ڈلٹا y ax پلس b کو ہم پہلے لکھ لیں گے اور پھر a ڈلٹا x کو بعد میں لکھیں گے ریس ٹو پار مائنس 5 اب ax پلس b والی ٹرم کو ہم کامل لینے گے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن رہ جائے گا 1 پلس a ڈلٹا x اوور ax پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 رہ جائے گا اور یہ اس کو مزید سمپلیفائی نہیں کر سکتے اس لئے ہمارے پاس یہ ایکویشن 2 ہو جائے گی اب ہم سیکنڈ سٹیپ یوز کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایکویشن 2 کو مائنس کر دیتے ہیں ایکویشن 2 میں سے مائنس کر دیتے ہیں ایکویشن 1 کو تو ہمارے پاس کیا ہوگا y پلس ڈلٹا y مائنس 5 ہو جائے گا ایکویشن 2 ہمارے پاس یہ ہے ax پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 1 پلس a ڈلٹا x اوور ax پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 اور ایکویشن 1 ہے ہمارے پاس ax پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 یہ y پلس ڈلٹا y کی ویلیو ہے اور یہ ہمارے پاس y کی ویلیو ہے تو یہاں سے y سے y کی ایمسر ہو جائے گا ان دو طرح میں ہمارے پاس جو کومن آ رہے ہیں ax پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 آ رہے ہیں تو 1 پلس a ڈلٹا x اوور ax پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 مائنس 1 ہو جائے گا اب تیس ٹرم پہ ہم نے بائنومیل تھیورم یوز کرنا بائنومیل تھیورم ہمارے پاس کیا ہے 1 پلس x ریس ٹو پار n ہو تو ہم اس کو ایک بار لکھتے ہیں 1 پلس mx پلس n into n مائنس 1 ڈیوائیڈڈ بے 2 فیکٹوریل x کا سکیئے پلس اپ ٹو سوار اب اس ٹرم پہ ہم نے بائنومیل تھیورم یوز کرنا یہاں پہ x کی ویلیو ہے a ڈلٹا x اوور ax پلس b اور n کی ویلیو ہے مائنس 5 تو یہاں سے ہمارے پاس ڈلٹا y کس کے ایک ویل آجائے گا ax پلس b ریس ٹو پار مائنس 5 یہاں پہ ویلیو آجائے گی 1 n ہمارے پاس ہے مائنس 5 اور x کی ویلیو ہے a ڈلٹا x اوور ax پلس b next ہمارے پاس کیا ہوگا n into n مائنس 1 مائنس 5 مائنس 6 ڈیوائیڈ بے 2 فیکٹوریل اور اس کا ہم نے سکیئر لینا ہے تو یہ آجائے گا a سکیئر ڈلٹا x کا ہول کا سکیئر ax پلس b کا سکیئر آجائے گا پلس اپ ٹو سو آن اور یہ والا جو مائنس 5 یہ ویسے آجائے گا یہاں سے 1 سے 1 کینسل ہو جائے گا ان دو تم میں ڈلٹا x کومن آرہا ہے اس کو ہم کومن لینے گے تو یہاں سے ڈلٹا y کس کے ایک ویل آجائے گا ax پلس b پیس ٹو پار مائنس 5 اور ڈلٹا x کومن لینے گے تو یہاں سے مائنس 5 a over ax پلس b آرہا ہے یہاں سے ہمارے پار ویلیو آرہی ہے 2 threes آجائے گا 3 fives آجائے گا مائنس مائنس پلس a سکیئر اور ڈلٹا x کومن لینے گے تو یہاں ایک رہ جائے گا ax پلس b کا سکیئر پلس up to so third step میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں divide کر دیتے ہیں ڈلٹا x dividing by ڈلٹا x تو جب اس value کو ڈلٹا x سے ڈلٹا x کریں گے تو یہ جو expression ڈلٹا x والا یہ cancel ہو جائے گا ڈلٹا y over ڈلٹا x ax plus b raise to power minus 5 minus 5 a over ax plus b plus 15 a square delta x تو یہاں پہ ہمارے پاس آدھے گا 15 a square delta x over ax plus b square plus up to so fourth step ہم use کریں گے fourth step میں ہم کیا کرتے ہیں دونوں side پہ limit apply کر دیتے ہیں taking limit on both side تو یہاں پہ ہار term limit apply limit delta x approaches to 0 delta y over delta x پھر this term limit delta x approaches limit delta x approaches to 0 minus 5 over ax plus b پہ limit apply کریں گے پھر اس term پہ limit apply کریں گے اب اس کا یہ derivative definition d y by dx اس میں delta x نہیں ہے تو ax plus b raised minus 5 as it is 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 delta x نہیں ہے تو minus 5 a over ax plus b is delta x 0 0 ہو جائے گا تو اب یہ final expression ہمارے پاس کیا آئے گا minus 5 a یہ بھی numerator میریٹر میں جا کے minus 6 ہو جائے گا اور اس کو اگر ہم denominator میں لے آئیں گے تو یہ ہمارے پاس power plus ہو جائے گی اب ہمارے پاس next question ہے y is equal to 1 over az minus b raised to power 7 اب اس کو numerator میں لے کر آئیں گے تو یہ ہمارے پاس positive ہو ہمارے پاس equation 1 ہو جائے گی step 1 میں ہم کیا کرتے y کو replace y plus delta y سے z replace z plus delta z سے minus b ویسے آجائے گا تو جب ہم اس کو open کریں گے to یہ آجائے az a delta z minus b raised 7 to y plus delta y ہمارے پاس equal آجائے گا az minus b a delta z اب ہم نے equation 2 1 کے according اس میں سے یہ چیز کومن لے ہے az minus b raised to par minus 7 1 plus a delta z over az minus b raised to par minus 7 یہ ہمارے پاس کومن لینے سے آگئی اب اس کو final ہم further ہم لوگ اس کو simplify نہیں کر سکتے یہ equation 2 ہو جائے step 2 میں ہم کیا کریں equation 2 میں سے minus کر دیں equation 1 کو یہ ہمارے پاس step 2 ہے تو یہ equation 2 ہے یہ equation 1 ہے تو minus کر دیں y plus delta y minus y ہو جائے az minus b raised to par minus 7 1 plus a delta z over az minus b raised to par minus 7 اور یہ minus ہو جائے が az minus b raised to par minus 7 y cancel ہو جائے y سے ان دو term میں ہمارے پاس کو محنا رہے az b raised to par minus 7 1 plus a delta z over az minus b raised to par minus 7 minus 1 اب ہمارے پاس binomial theorem ہے use کرنا ہے کیونکہ binomial theorem سے نکالنا تو binomial theorem ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے 1 plus x raised to power n 1 plus n x n into n minus 1 over 2 factorial x square plus up to so on تو اب اس term کا ہم نے binomial theorem سے find کرنا ہے تو ہمارے پاس delta y کی value آج گی az minus b raised to par minus 7 1 plus n کی جگہ پہ minus 7 آئے گا a delta z over az minus b یہ n ہے اور یہ ہمارے پاس x ہے پھر ہمارے پاس 7 minus 8 divided by 2 factorial a square delta z ka square az minus b ka square plus up to 0 minus 1 1 سے 1 cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس n x n minus 1 divided by 2 factorial اور x کھ کھ گ اب ان دو term میں سے delta z کو common لے لیں گے a z minus b raised to power minus 7 delta z جب ہم common لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا minus 7 a over a z minus b اور یہاں سے ہمارے پاس 2 4 8 8 7 sorry 2 delta z over a z minus b square third step میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو divide کر دیں گے dividing by delta z کیونکہ یہاں independent variable z ہے delta y over delta z a z minus b raised to power minus 7 یہ delta z cancel ہو جائے minus 7 a a z minus b 28 a square delta z a z minus b whole square plus up to zone اب 4 step میں ہم apply both side پہ taking limit on both side ہمارے پاس کیا آجائے گا limit delta z approaches to 0 delta y over delta z limit delta z approaches to 0 a z minus b raised to power minus 7 limit delta z approaches to 0 minus 7 a a z minus b limit delta z approaches to 0 28 a square delta z over a z minus b square square now this derivative will d y by d z delta z is value as minus b raised to power minus 7 and this be minus 7 a over a z minus b because will delta z equal because delta z will 0 to minus 7 a a z minus b raised to power minus 8 will be to minus 7 a a z minus b raised to power 8 موسیقی